بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج کی سٹوری ایک بتیس سالہ امریکی ریسلر رانڈا روزے کی ہے اس کے چہرے پر آیا ہوا غصہ رنگ میں موجود بڑے بڑے کھلاریوں کے ہوش اڑا دیتا ہے چھ سال کی عمر میں یہ لڑکی ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتی تھی اور دماغی نقصان کے باعث مرنے کے قریب تھی رانڈا روزے یکم فروری 1987 کو امریکہ کے شہر ریور سائیڈ میں پیدا ہوئی والدہ کا نام این میریہ ڈی مارس ہے جس نے 1984 میں ورڈ جوڈو چیمپینشپ جیت کر امریکہ کی پہلی خاتون جوڈو چیمپین ہونے کا احزاز حاصل کیا رانڈا روزے پیدا ہوتے ہی آکسیجن کی کمی اور دماغی نقصان کے باعث مرنے سے بال بال بچی یہ چھ سال تک ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتی تھی والد فوجی تھے جو ایک حادثے میں معذور ہو گئے اپنی معذوری کا بوجھ نہ اٹھا سکے اور بالاخر خودکشی کر لی رانڈا کی عمر آٹھ سال تھی جب اس کے والد فوت ہو گئے والدہ نے چند ماہ بعد ایک انجینئر سے شادی کر لی جس نے رانڈا کو احساس کمتری اور تنہائی کا شکار بنا دیا رانڈا روزے اپنی تعلیم پر توجہ نہ دے سکی کیونکہ والد کی موت اور والدہ کی دوسری شادی نے اس کا ذہنی سکون چھین لیا تھا یہ ہر وقت سوچ و بچار میں مغن ہو کر روتی رہتی رانڈا کی والدہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے جوڑو کراتے سیکھنے کا مشورہ دیا اور خود اس کی استاد بننے کی حمید بھر لی پہلے تو رانڈا نے انکار کر دیا لیکن والدہ کے سمجھانے پر روزے نے ہاں کر دی اگلے ہی دن رانڈا شاگیرد اور اس کی ماں این میریا کوچ بن گئی جوڑو کراتے سیکھنے سے رانڈا کے دکھ در میں کمی آئی اور اسے ایک نئی سمت ملی پندرہ سال کی عمر میں رانڈا روزے یونیٹڈ سٹیٹ اولمپک ٹیم میں بھرتی ہو گئی این میریا اس کی بھرپور حمایت کرتی رہی اسے کراٹے کے تجربے کار اور مفید دعو پیج سکھائے اگرچہ اولمپک کھیلوں میں یہ کوئی میڈل نہ جیت سکی لیکن اسی سال پین امریکن چیمپینشپ میں گورڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گئی یہ اس کے کیریئر کے آغاز کی پہلی بڑی کامیابی تھی دو ہزار چھے میں برمنگم ورڈ چیمپینشپ جیت کر گورڈ میڈل حاصل کیا اور اسی سال جونئر ورڈ چیمپینشپ میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا رانڈا روزے امریکہ کی پہلی جوڑو کراٹے خاتون کھلاڑی کے طور پر سامنے آئی اس نے ایک سال میں دو ورڈ چیمپینشپ میڈل جیتے اس کے بعد رانڈا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور پے در پے ٹائٹل اپنے نام کرتی چلی گئی یہ ورڈ رینکنگ میں پہلی تین خواتین میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئی دو ہزار آٹھ میں رانڈا نے اپنی کامیابی کی انچائی پر جانے کے بعد کراٹے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد یہ کچھ عرصہ فارغ رہی اور اپنے اخراجات پرداشت کرنے کے لیے ایک بار ٹینڈر کے طور پر بھی کام کرتی رہی لیکن بہت جلد اس کام سے بھی بیزار ہو گئی دو ہزار دس میں رانڈا روزے نے گلیڈل فائٹنگ کلپ جوائن کیا جہاں مکس مارشل آرٹ کی کشتیاں لڑی جاتی ہیں رانڈا روزے کو مکس مارشل آرٹ کے دعو پے سیکھنے کیلئے بہت محنت کرنی پڑی رانڈا کا پہلا مقابلہ ہیڈن مینوز سے ہوا جو رنگ کی بہترین کھلاری مانی جاتی تھی لیکن روزے کے سامنے نہ ٹک سکی رانڈا نے ہیڈن کو اپنے بازوں میں جکڑ کر بے بس کر دیا اور تیس سیکنڈ میں ہیڈن کو ہرا کر فاتح بن گئی اس نے مسلسل کئی مقابلے جیتے جن میں ایم ایم اے یو ایف سی اور وومن بینٹم ویٹ شامل ہیں دو ہزار چودہ میں رانڈا روزے نے یو ایف سی کی تقریب میں اپنے ٹائٹل کے لیے ایلیکس ٹیوکس کو مقابلے کی دعوت دی پوری دنیا کی نظریں اس مقابلے کی طرف تھی کیونکہ ایلیکس بھی ایک مایا ناز کھلاڑی مانی جاتی تھی لیکن اس کانٹے دار مقابلے میں ایلیکس رانڈا کے سامنے نہ ٹک سکی اور سولہ سیکنڈ میں ناک آؤٹ ہو گئی اس کے بعد رانڈا کی مقبول میں بے پناہ اضافہ ہوا رانڈا روزے نے یو ایف سی میں اپنا پہلا میچ ہالیم سے ہارا اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹائٹل واپس لینا چاہا تو امینڈا نے انہیں اٹھالیس سیکنڈ میں ہرا دیا رانڈا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یو ایف سی چیمپین میں مسلسل دو میچ ہارنے کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی اور دماغ میں خود کوشی جیسی خیال آنے لگے لیکن میں نے ان خیالات کو دور کرتے ہوئے کچھ بڑا کرنے کا ارادہ کیا رانڈا روزے ڈوی 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 ریسلنگ کی بہت بڑی فین تھی رسل مینیا اکتیس میں رانڈا اور اس کی ٹیم رنگ سائیڈ میں بیٹھے تھے کہ اسی دوران دی روک کو سٹیفنی مکمین نے تھپڑ مار دیا روک سٹیفنی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے اس لیے وہ ہیلپ کے لیے رانڈا روزے کو رنگ میں لے آئے آڈینس رانڈا روزے کو رنگ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں چیر اپ کیا رانڈا روزے نے سٹیفنی مکمین پر اٹیک کر دیا اور انہیں رنگ سے بھار پھینکنے میں کامیاب ہو گئی رانڈا روزے نے اپنا پہلا مقابلہ رسل مینیہ چونتیس میں لڑا یہ کر ٹینگل کے ساتھ رنگ میں اپیر ہوئی ان کا مقابلہ ٹرپل ایچ اور سٹیفنی مکمین کے ساتھ ہوا رانڈا نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور وو ای میں اپنا پہلا میت جیتنے میں کامیاب ہو گئی رانڈا وو ای میں شاندار کیریئر جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے چہرے پر آیا ہوا غصہ خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ وو ای میں انہیں راوڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دل فریب شخصیت اور کروڑوں لوگوں کی مدانے ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں ادھاکاری کے جہر دکھائے جنہیں بہت مقبولیت ملی ان میں دی ایکسپینڈیبل تھری فاسٹرین ڈی فیرس سیون اور مائل ٹونٹی ٹو سرے فیرست رہی اور ان کی ادھاکاری کو بہت سرہا گیا بتیس سالہ رانڈا روزے دنیا کے سب سے زیادہ معافضہ لینے والی تیسری خاتون کھلاری ہیں یہ سالانہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر سے زائد کماتی ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں شیئر کریں